بسم اللہ الرحمن الرحیم تیارے میں پائلٹ سمید پانچ روسی فوج کے اہلکار اور تین ترک شہری بھی سوار تھے آنکھ کی پتلی اور ذہانت کے درمیان تعلق کا انکشاف نئی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ آنکھیں نہ صرف بدن بلکہ دماغ اور ذہانت کی کھڑکی بھی ہوتی ہے پاکستان نے بھارت کے داسو حملے میں ملوث ہونے کے بیان کو مفترض کر دیا سب سے بڑی جمہوریت بھارت سے زیادہ دنیا میں کوئی ریاست تضادات کا شکار نہیں دفترے خارجہ آسٹیلیا میں کرونا لاکڈوم کی خلاف ورزی پر جرمانہ پانچ ہزار ڈالر کر دیا گیا برج خلیفہ پاکستانی پرچم کے رم میں رم گیا پاکستانی پرچم کے رم سے مزیجن برج خلیفہ کو ہزاروں شہریوں نے دیکھا برطانوی وزیر اعظم کا افغانستان پر پھر سے عالمی لڑائی مسلط کرنے کا اشارہ فوجیوں اور صفاتکاروں کے انخلاق کے باوجود ہمیں افغانستان سے مو نہیں موڑنا چاہیے بارس جانسن افغان صدر کا مستعفی ہو کر اہل خانہ سمیت بینونے ملک منتقل ہونے کا فیصلہ بھارتی میڈیا صدر اشرف غانی اہل خانہ سمیت کسی تیسرے ملک منتقل ہونے پر غور کر رہے ہیں ان سی او سی نے بھارت کو کیٹیگری سی سے نکال دیا تمام کیٹیگریز کے ممالک سے آنے والے افراد پر کرونا ٹیسٹوں کے پروٹوکول لاکو رہیں گے ان سی او سی سچ انصاف اور بہادری عام انسان کو عظیم بنا دیتی ہے وزیر اعظم عمران صاحب پاکستان آج اقوام عالم کے مبین سر اٹھا کر کھڑا ہو سکتا ہے عمران خان راول پھنڈی کے مدرسے میں تین طالب علم مبینہ زہریلا کھانا کھانے سے جانبہک جانبہک ہونے والوں میں مدرسے کے مولم کے بیٹے چھ سالہ جنیس میں تیرہ سالہ عباد اور بارہ سالہ اسلام شامل ہیں طالبان حکومت کے مضبوط گڑھ مزار شریف پر بھی کابیس طالبان نے صدر اشرف غنی کے عبائی علاقے صوبہ لوگر کا بھی مکمل کنٹرول حاصل کر لیا جہاں سے کابل صرف پچاس کلومیٹر دوری پر ہے فواد چودری کا کہنا ہے کہ پاکستان اور آرمی کے خلاف ٹرنٹ چلانے والے آج افغانستان سے آنکھیں چُرہ رہے ہیں ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ پاک آرمی اور بیگر ادارے تسکی جیسی ترتیر میں ہمارے گرد حسار بنائے ہوئے ہیں کنگسٹن ٹیسٹ دلچسپ مرحلے میں داخل پاکستان کو ویسٹن ڈیز پر ایک سو چوبیس رنٹ کی برتری پاکستان نے دوسری اننگز میں پانچ لکھوں کے نقصان پر ایک سو ساٹھ رنٹ بنا لیے بابر آزم اور فہیم اشرف قریز پر موجود مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت اور پی ٹی اے کی سوبے میں اچھی ورکنگ ریلیشنشپ ہے کراچی ٹرانس فارمیشن پروجیکٹ دیارہ سو ارب روپے کا منصوبہ ہے جو مشترکے طور پر چل رہا ہے صدر ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف جالی خبریں پھیلانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اور برے سگیر میں اسلے کی دوڑ جاری ہے اور پاکستان کو اس دوڑ میں پھنسایا گیا ہے اسرائیل کے قریب شارک کی غیر معمولی وسیر نرسری دریافتل عبیب کے پاس گہرے پانی میں شارک کے بچے موجود ہیں اور شاید انڈوں کی سب سے بڑی تعداد بھی یہاں ملی ہے پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کے چالیس میں سے پینتیس نقاط پر عمل درامت مکمل کر لیا پاکستان کا شمار اب ایف اے ٹی ایف ایکشن پلان پر تیزی سے عمل درامت کرنے والے ٹاپ کے ممالک میں ہوتا ہے اس کالج کی ڈگری یافتہ آیام کو کروڑوں روپے سلانہ تنخواہ ملتی ہے یہ کالج اتنا مہنگا ہے کہ یہاں کی فیس آکسپورٹ اور کیمبری یونیورسٹی سے بھی زیادہ ہے چینی کمپنی نے کمرشل روبورٹ ڈاگ بنا لیا قیمت دھائی لاکھ ٹوپے امریکی روبورٹ ڈاگ سپارٹ کے برعکس شیامی کا سائبر ڈاگ پسیر المقاصر اور اوپن سورس کی ہے عزبکستان نے مزار شریف سے بھاگ کر آنے والے چوراسی افغان فوجی حراست میں لے لیے عزبک وزارت خارجہ کے مطبیق افغان فوجی زخمی تھے اور عزبک حکام سے طبی مدد مانگ رہے تھے بحر القاہل کے ملک ہیٹی میں سات اشاریہ دو شدت کے زلزلے کے باعث ہونے والی حالاقتوں کی تعداد انتیس ہوگی ہے امریکی اہلکاروں کے انخلاق صرف تین ہفتوں کے اندر ہی طالبان نے افغانستان کے تئیس سے زائد صوبوں پر قبضہ کر لیا طالبان کا تئیس صوبوں پر قبضہ کابل گیارہ کلومیٹر دور رہ گیا قطر کے امیر کے محل میں چوری فرانس میں کین کے سیاحتی مقام کے نزدیک چوروں کا ایک گروہ قطر کے امیر تمین بن حمد السانی کے محل میں گزیا گیا روس میں افغانستان کے معاملے پر اہم اجلاسے بھارت کو باہر نکال دیا گیا افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں ہونے والی اجلاسے انڈیا کو باہر نکال دیا گیا طالبان کا افغانستان کے بڑے حصے پر قبضہ افغانستان کے بڑے حصے پر طالبان کے قبضے کے بعد قابل انتظامیہ نے مذاکرات کا فیصلہ کر لیا ہے ترکی میں لگی آگ بچھانے والا روسی تیارہ گر کر تباہ روس کا فائر فائٹر آگ بچھانے والا تیارہ ترکی میں گر کر تباہ ہو گیا ہے جس میں سوار آٹھ افراد موقع پر ہی حلاق ہو گئے طالبان نے افغانستان کے سرحدی صوبے پیکٹیکہ کے دار الحکومت شرنہ پر بھی قبضہ کر لیا ہے اور وہاں قائم افغان حکومت کی جیل میں اپنے قید طالبان کو بھی رہا کروا لیا ہے افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر سویدل لینڈ، دنمارک اور نوروی نے قابل میں اپنے صفات خانے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے اشرف غنی کا قریبی مشیر پیسوں سے بھرا بیگ لے کر ائر پورٹ پہنچ گیا افغانستان میں طالبان کی بیش کرنی کے بعد صدر اشرف غنی کے قریبی ساتھی ایک ایک کر کے ملک سے فرار ہونے لگے ہیں تاہم اب حکومت نے حکومتی حکام کے فرار ہونے پر پبندی آئیت کر دی ہے خرار پر قبضے کے بعد طالبان کو گورنر ہاؤس میں موجود شراب کی بوتلیں مل گئیں افغانستان سے امریکی اہلکاروں کے انخلاق کے عمل کے ساتھ ہی افغان طالبان کی جانب سے مختلف صوبوں پر قبضوں کا سلسلہ جاری ہے اور اب تازہ اطلاعات کے مطابق افغان طالبان افغان دار الحکومت قابل سے صرف پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی